دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سات ایسی عجیب اور خطرنات ویڈیو گیمز کے بارے میں بتاؤں گا جن کو بین کر دیا گیا تھا ایسا کیوں ہوا یہ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے ولفنسٹائن دوستو یہ گیم سب سے پہلے 1981 میں ریلیز ہوئی تھی اس گیم میں پلیئرز کو ہٹلر کی فوج یعنی نازی سے خلاف لڑنا ہوتا ہے اور ان کو ختم کرنا ہوتا ہے لیکن اس گیم کو جرمنی میں بین کر دیا گیا تھا ہٹلر کا تعلق جرمنی سے تھا اور جرمنی اب خود کو ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے حانکہ اس گیم میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو ویلن کے طور پر دکھایا گیا لیکن پھر بھی اس گیم کو جرمنی میں بین کر دیا گیا تھا کمانڈ ان کانکرر جنرلز دوستو یہ گیم 2006 میں ریلیز ہوئی تھی یہ ایک سپریٹیجی گیم تھی اس گیم میں امریکہ اور چائنہ کو دکھایا گیا تھا پلیئرز کو کسی ایک ملک کی آرمی کی کمانڈ سنبھالنی ہوتی ہے پلیئرز اس میں ان دونوں ملکوں کی دشمن فوج کو بھی سنبھال سکتا ہے لیکن اس گیم کو چائنہ میں بین کر دیا گیا تھا وجہ یہ تھی کہ اس گیم کی شروعات میں دکھایا جاتا ہے کہ چائنہ میں نیوکلئر اٹیک ہوا ہے جس میں چائنہ کی شہر اور ان کے ڈیمز تباہ ہو رہے ہیں دوستو چائنیز گورنمنٹ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور اس گیم کو چائنہ میں بین کر دیا گیا سائلنٹ ہل ہوم کمیں دوستو نائنٹی نائنٹی نائن میں ریلیز ہونے والی یہ گیم بہت زیادہ وائلنٹ اور گرافک ہے خون، ٹارچر، بہت زیادہ وائلنٹ رڑائی کے سینز ان سب چیزوں نے اس گیم کو کانٹروورشل بنا دیا تھا یہاں تک کہ اس گیم میں ڈرل مشین سے بھی لوگوں کو مرتا ہوا دکھایا گیا ہے لوگوں کی لاشیں بھی اس گیم میں بہت بری حالت میں دکھائی گئی ہیں ان سب باتوں کی وجہ سے اس گیم کو آسٹریلیا میں بین کر دیا گیا تھا مارک ایکوز گیٹنگ اپ کانٹنٹس انڈر پریشر دوستو یہ گیم دوہزار چھے میں ریلیز ہوئی تھی اس گیم میں ایک گرافیٹی آرٹسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو شہر کی سڑکوں پر گرافیٹی بنا کر کرب حکومت کے خلاف اتجاج کر رہا ہے دوستو گرافیٹی دیوار پر سپری پینٹس وغیرہ سے کچھ لکھنے کو کہتے ہیں یہ کئی ملکوں میں اللیگل ہے کیونکہ آپ کسی دوسرے کی پراپرٹی پر اس طرح سے پینٹ نہیں کر سکتے اس گیم میں گرافیٹی کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا گیا کہ اس کو کئی ملکوں میں بین کر دیا گیا تھا کارمگیڈن دوستو یہ گیم نائنٹی نائنٹی سیون میں مارکٹ میں آئی تھی اس گیم میں پلیئرز اپنی گاڑی کو پیڈسفین پر چڑھا کر چیزوں کو توڑتے تھے اور اس کے بدلے میں ان کو انعام بھی دیا جاتا تھا اس گیم میں بہت زیادہ وائلنس بھی تھا گاڑیوں سے لوگوں اور جانوروں کو مارنے سے ان کا خون نکلتے ہوئے بھی دکھایا جاتا تھا اس گیم کو برازیل جرمنی اور یوکے میں بین کر دیا گیا تھا گرینی دوستو دوہزار سترہ میں ریلیز ہونے والی یہ ایک ہورر گیم ہے اس گیم میں پلیئر کو ایک گھر میں پزل سولف کرنے ہوتے ہیں اور ایک ہورر کریکٹر گرینی سے بچنا ہوتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس سمپل سی گیم کو دوہزار اٹھارہ میں بنگلہ دیش میں بین کر دیا گیا تھا بنگلہ دیشی اتھارٹیز کا ماننا تھا کہ یہ گیم لوگوں میں سیوسائٹ کو پروموٹ کر رہی ہے اب ایسا کیوں تھا یہ بتانا مشکل ہے بہرحال میں نے اس کے مطالق کافی ریسرچ کی لیکن یہ بات سامنے نہیں آسکی کہ اس کو انبین کیا گیا کہ نہیں اور دوستو آخر میں بات کرتی ہیں لیفٹ فور ڈیڈ ٹو کی دوستو یہ ایک انتہائی مشہور گیم ہے لیکن اس کو بھی آسٹریلیا میں بین کر دیا گیا تھا دراصل یہ گیم بہت زیادہ وائلنٹ تھی لوگوں کا سر کٹنا ہو خون نکلنا ہو یا پھر لوگوں کی لاشوں کو دکھانا ہو اس گیم میں اتنا زیادہ وائلنٹ تھا کہ اس کو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے سوٹیبل کہا گیا تھا آسٹریلیا میں بعد میں اس پر پابندی کو ہٹا گیا گیا تھا لیکن اس گیم کو آر ایٹین پلس کی ریٹنگ دی گئی تھی کہ اس کو صرف اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہی کھیل سکتے ہیں